ایک صاحب انہوں نے سوال کیا ہے حضور شفیق ملت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ زید بیر بار میں ملازمت کرتا ہے جہاں عورتیں ناچتی ہیں اور لوگوں کو شراب پلائی جاتی ہے ایسے میں اس کی تنخواہ جائز ہے یا ناجائز بالفرض اس نے اپنی اس ناجائز کمائی سے جائز کاروبار کیا تو کیا اس جائز کاروبار کی آمدنی جائز ہوگی یا ناجائز ایسی ملازمت شرعن جائد نہیں جس میں فعل حرام کا ارتکاب کرنا پڑتا ہو یا فعل حرام پر ایانت کرنی پڑتی ہو اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے اس لئے شراب بنانا شراب تخصیم کرنا شرابی دستہوی لکھنا شرابیوں کی مدد کرنا یہ شرعن درست نہیں ہے معصیت پر تعاون ہونے کے وجہ سے ناجائز ہے جو کمائی اس نے وہ کمائی بھی ناجائز ہوئی لیکن اس کے دریئے جو اس نے کاروبار کیا تو اس کے لئے شریعت یہ حکم کرتی ہے کہ اگر عقد و نقد دونوں جمع ہوئے تب جو کاروبار میں اس نے خرید و فروت کی وہ ناجائز ہوگا یعنی اینہی وہی مال حرام دکھا کر کے اور کوئی چیز خریدے اور وہی ہم مال حرام دے تب وہ مال خبیص ہے لیکن اگر اس نے مال حرام نہیں دکھایا کوئی سامان خرید لی خرید لے کر کے چلایا یہ وہی مال حرام نہیں دکھایا سامان کا سعودہ ہو گیا اس کے بعد اس نے مال حرام کو دے دیا دکھایا نہیں تھا تو پھر وہ کاروبار ناجائز نہیں ہوگا نہ اس کی کمائی ناجائز ہوگی واللہ آلم بی سباب